سیکریٹری بورڈ آف انٹر میڈیٹ امت جلی نے کہا کہ حکومت لنگانہ کے احکام کے مطابع یکم فروری سے تعلیم اداروں کا آغاز کیا جائے گا جہاں اپیل کے ختم تک پریکٹیکل امتحانات مناخت کیا جائیں گے یکم مای سے ثروی امتحانات مہنگے انہوں نے کہا کہ فی الحال تعلیم اداروں میں کرونا سے متعلق مضبط کیسس نہیں پائے گئے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہی بچوں کو کالج آنے کی جازت ہوگی جن کے سرپرستوں کی جانب سے تحریری طور پر ان کے بچوں کو کالجز روانہ کرنے سے متعلق رضا مندی کا اصحار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کے لیے حاضری کا لزوم نہیں رہے گا اگر طلبہ فیز کی ادائیگی کر چکے ہیں تو گھروں پر بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اور راست امتحان میں شریک کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کالجز میں پچاس تا ساٹھ فیصد طلبہ کی حاضری درج کی جا رہی ہے ایک سوال کے جوابیں عمر جلی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کالجز کے سسرے میں کوئی رہنمائنہ ہدایت جاری نہیں کی گئی ہیں تاہم حکومت کے فیصلے کے بعد اہم پابند ہوں حکومت تلنگانہ کی جانب سے احکامات کے مطابق ہم نے کالجز کو پہلی فیبرری سے شروع کیا ہے اور یہ اپریل کے انڈ تک چلیں گے اس بیچ میں پریکٹیکل اگزام ایتکس اور ویلیوز ہیومن ویلیوز وغیرہ تمام چیزیں امتحان لیے جائیں گے پریکٹیکل امتحان لیے جائیں گے پھر فرسٹ میں سے تھیاری اگزام ہوں گے ہمارے پاس ان دنوں جو کالجز چل رہا ہے اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی بھی بچے کو کسی رسم کی تکلیف ہوئی ہو یا پھر پوزیٹیو کیس آیا ہو دوسری بات یہ کہ کالجز جو شروع کیے گئے ہیں وہاں پر پوری احتیاطی تدابل کی جارہی ہیں اور انہی بچوں کو کالجز میں آنے کی اجازت ہے جن کے والدین نے ان کو لکھت روپ میں ان کو اجازت دی ہے یعنی attendance compulsor ہی نہیں ہے بچے اگر فیز دے دیں اگزام فیز ادا کر دیں تو ڈائریکٹلی آکے امتحان لکھ سکتے ہیں زبردستی نہیں ہے اور ہمارے پاس تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد attendance آ رہی ہے اور کالجز چل رہے ہیں اور یہی بات حالات کے پیش نظر حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی اور ہمارے پیش نظر حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی